آج ہم بات کریں گے پکھراج یکوت اور نیلم ان تینوں میں سے پاورفل سٹون کونسا ہے اور آپ ان تینوں پتھروں کو زیادہ سے زیادہ کیسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا پہلے ہم بات کرتے ہیں پکھراج کی پکھراج پیلے زرد رنگ کا ایک پریشیس سٹون ہے اس پتھر کو سٹون آف خوب بھی کہا جاتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کی زندگی میں سٹیبلٹی لے کر رہتا ہے دولت اور کامیابیوں کو اپنی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے یہ فیکس کے لحاظ سے پکھراج ایک بہت ہی پاورفل پتھر ہے اس پتھر کے اگر آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پتھر کو مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ حلدی پاورڈر میں ضرور رکھیں جس سے یہ پتھر بہت جلدی اور اچھے ریزرٹس آپ کو دے گا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو جاب میں پرموشن چاہیے تو آپ کو اپنے ہاتھ پر پکھراج پتھر کو ضرور پہنا چاہیے یکود پتھر یکود سرح رنگ کا ایک خوبصورت اور بیش قیمتی سٹون ہے یکود کو محبت اور خوشحالی کا پتھر بھی منع جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ سا پتھر ہے جو انسان کی حالات کو بہتر بناتا ہے انسان کو گربت اور مفلسی سے نکالتا ہے اس پتھر کا ذکر قرآن پاک کی سور رحمان میں بھی موجود ہے شادی کے موقع پر دلہن کو یہ پتھر گفت میں دینے سے یا پھر ویسے بھی اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ پتھر گفت میں دے تو ایسے کپلز کے درمیان محبت بڑھتی ہے اس پتھر سے زیادہ سے زیادہ اگر آپ فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پتھر کو سمندری نمک ملے پانی میں دو مہینے کے بعد ایک گھنٹہ ضرور رکھا کریں اس سے اس پتھر کی انرجی بہت زیادہ انہینس ہوتی ہے اس پتھر کو خوشحالی کا پتھر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جس انسان نے اپنے ہاتھ پر اس پتھر کو پہنا ہو ایسے انسان کے حالات اور قسمت دونوں بدل جاتے ہیں نیلم نیلے رنگ کا ایک پریشیس ٹون ہے اس پتھر کا شمار نورتن میں بھی ہوتا ہے ایک قدیم پتھر ہے اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا پتھر ہے جو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا سکتا ہے اثرات کے لحاظ سے یہ ایسا پتھر ہے جو دولت کو اپنی طرح بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے جس انسان کو یہ پتھر راست آ جائے ایسے انسان کے پاس دولت بہت زیادہ ہوتی ہے اس پتھر کو مہینے میں دو بار اگر دودھ میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھا جائے تو یہ پتھر بہت تیز اثرات دکھاتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کی زندگی سے نہوست کو دور بگاتا ہے اس پتھر کو قسمت بدلنے والا پتھر بھی مانا جاتا ہے اور اب ہم لاسٹ میں بات کریں گے کہ ان تینوں میں سے پاورفل زیادہ کون سا ہے پکراج ایسا پتھر ہے جس کے نقصان نہیں ہیں اس کو کوئی بھی بگنر پہن سکتا ہے یعنی ایسا انسان جس نے کبھی بھی کبھی بھی پتھر نہ پہنا ہو وہ بھی اس پتھر کو پہلے پہن سکتا ہے یہ ایک پاورفل پتھر ہے یا گوت انسان کی شخصیت پر بھی ڈیپنڈ کرتا ہے اگر کوئی انسان بہت بے سبرہ ہو تو ایسا انسان کو یہ پتھر جلدی راست نہیں آتا ورنہ یہ ایک تیز اور افیکٹو پتھر ہے نیلم ایسا انسان کو پہنا چاہیے جس نے زندگی میں پہلے سے کچھ حاصل کیا ہو کیونکہ یہ میگنٹ کی طرح کام کرتا ہے اگر آپ کی زندگی میں خوشحالی ہے تو یہ اس میں مزید خوشحالی کو اٹریکٹ کرے گا اگر آپ ایک ناکام انسان ہے تو آپ کو یہ پتھر مزید ناکام بنائے گا اس لیے نیلم پتھر کو پہننے سے پہلے ماہر نگینہ یا ماہر نجوم سے مشورات ضرور کریں جنس امید ہے کہ آپ لوگوں کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہ ایسا چینل ہے جس پر میں آپ لوگوں کے لیے سٹونسے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں سو گائیز تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ